اپنی سکن کو ترو تازہ چمکدار اور جوان رکھنے کیلئے مختلف قسم کی عدویات اور کوٹی آزماتی ہیں لیکن بہت کم فائدہ دیکھنے میں نظر آتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا سپیشل کوٹا بتا رہی ہوں جس میں آپ قدرتی انگریڈنس کے ذریعے دو بھی ترین ماس تیار کریں گے جن کے لگانے سے آپ اپنی عمر سے 23 سال چھوٹے نظر آئیں گے کہ بہت سپیشل انٹی ایڈنگ مسکی ہیں جو آپ کو جوان بنانے میں انتہائی مدددار ثابت ہو رہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو پہلے ماس تیار کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینلنس سبسکرائب کر لیں پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمت پیس کریں تاکہ آپ کو میری لیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور پہلے ماس میں جو اجزہ شامی ہیں وہ ہیں پانی ایک کھانے کا چمچ اور سیت کا سیتہ ایک چائے کا چمچ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک یالی میں پانی اور سیت کا سیتہ ڈالیں اور روئی سے اپنے تمام چہری اور بیل دن پر اچھی طرح لگائیں تیس منٹ بعد آپ اپنا چہرہ سادہ پانی سے دھولیں اس کے بعد آپ نے سابون یا فیس واش روس نہیں کرنا ہے اور دوسرے ماس کے لیے ہمیں جس انگیڈین کی ضرورت ہے بہت دھئی دھئی ایک کھانے کا چمچ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک چم مرچ دہی لے کر اس کو پورے چہرے پر لگا لیں اور پندرہ میٹ بعد آپ اپنا چہرہ دھولیں اور پیٹ ٹیشو پیپر کی مدد سے آپ اپنا چہرہ خوش کر لیں سیت کے سیتے میں وائٹمن اے اور ایسی تافیز زیادہ پائے جاتا ہے جو سکن کی مشنومہ کے لیے پیسٹ ہے سیت کا سیتہ نہ صرف کھانوں کو زائدہ دار بنانے کی کام آتا ہے ساتھ ہی یہ دوہ کے طور پر بھی کام کرتا ہے سیت کے سرکے سے جن کی تضابیت بحال ہوتی ہے اس میں جن کے مدفعیات اور بیکٹریلیا کو دور کرتی جن کو نکھارنے کی صلاحیت ہے یہ سکن کو انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے سیت کا سرکہ جن کو جوانٹ رکھنے کے لیے پیسٹ ہے تحیمی کیلشم اور پروڈین بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں جو کہ ہڈیوں اور مسلز کو مزکوط بناتے ہیں جی پلیٹرین انٹی آکسیڈیٹ ہوئی ہے جو کہ جسم کو زہریلے اور خطرناک مواسی پاک کرتا ہے انسانی جسم اور سکن کو جن وائٹیمنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ دہی میں باقصر پائے جاتے ہوئے ان دونوں طریقوں کی مدد سے جن میں موجود سراغ چھوٹے ہوں گے چیری پر جھوڑیاں نہیں پڑیں گی جن پر موجود داغ اور نشان ختم ہوں گی جن ترو دازہ رہے گی اور خوبصورتی میں اضافہ ہوگا موجودہ جھوڑیوں کا بھی فاطمہ ہوگا اتنی محنف سے جنیوں بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکر کریں